بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مہزوان آقل حسین ناظرین اس وقت پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے ہر طرف ایک افرا تفریقہ کالم پکڑ دکڑ گرفتاریاں اور پھر آئے روز عجیب و غریب قسم کے جو پریس کانفرنسز ہو رہے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک پاکستان کی سیاست سے عمران خان مائنیس نہیں ہو جاتے ہیں اور جب تک پاکستان تیریک انصاب مکمر کنٹرول میں نہیں آتی ہے اس وقت تک انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اگر پاکستان تیریک انصاب مکمل کنٹرول میں آ جاتی ہے اور پاکستان تیریک انصاب کا مکمل پتہ بیٹھ جاتا ہے اور عمران خان پاکستان کی سیاست سے اگر مائنیس ہو جاتے ہیں تو پھر انتخابات اکتوبر میں ہوں گے اگر تیریک انصاب کنٹرول میں نہیں آتی ہے اور پھر عمران خان مائنیس نہیں ہو جاتا ہے تو انتخابات جو ہیں پاکستان میں عام انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر سے آگے بھی جا سکتے ہیں یعنی آگے سے بہت آگے بھی جا سکتے ہیں تو اب پاکستان کی سیاست میں ناظرین اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سب سے اہم جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں دوران الیکشن کون جیتے گا اب یہ اہم نہیں ہوگا پاکستان میں بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان کی سیاست سے عمران خان باہر ہوئے ہیں یا نہیں اور پاکستان تیریک انصاف یعنی عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کا پتھا بیٹھ چکا ہے یا نہیں اس پر گور کیا جائے گا کیونکہ ناظرین ابھی تک بدقسمتی کا یہ عالم ہے کہ پاکستان تیریک انصاف کے وہ رینما جنہوں نے ابھی تک پریس کانفرنسز کر کے خوشی میں یا پھر روتے ہوئے تیریک انصاف کو جو خیر بات کہے چکے ہیں ان کو تو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کون سا خطرناک کھیل کھیل چکے ہیں اور انہوں نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے اور پاکستان میں کیا خطرناک ہو چکا ہے ان کو تو کسی حد تک اس کا اندازہ ہو چکا ہے اسی لیے کئی رینماوں نے تیریک انصاف کے خوشی کے ساتھ تیریک انصاف کو خیر بات کہے چکے ہیں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور کئی روتے ہوئے انہوں نے تیریک انصاف کو خیر بات کہے چکے ہیں ان کو تیریک اندازہ ہو چکا ہے لیکن انتہائی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک کہ میرے خیال میں عمران خان اور ان کے وہ ساتھی جو ابھی تک عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور تیرے کی انصاف انہوں نے نہیں چھوڑا ہے یعنی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے ان کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہے ان کو یہ ادراک جو ہیں وہ نہیں ہو چکا ہے کہ نومائی کو کیا ہوا ہے اور کتنا خطرناک ہو چکا ہے اور اس سے پاک فورش کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور پاک فورش کے اندر جو ہے وہ گم و غسق کتنا پائے جا رہا ہے ان کو یہ اندازہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فورش ان تمام چیزوں کو بھول کر ان کے ساتھ ڈائلاغ کے لیے جو ہیں وہ تیار بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ناظرین ہم نے دیکھا کہ کچھ روزکول پاکستان تحریک انصاف کے کچھ عام رینواؤں نے یہ بھی کہا باقیدہ میڈیا میں انہوں نے یہ بیان جاری کیا تھا اس میں حمات اظہر نے یہ باقیدہ یہ بیان جاری کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یعنی تحریک انصاف میں جو مذاکراتی کی جو ٹیم تشکیل دی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مذاکراتی جو ٹیم ہے یہ پیڈیم یعنی حکومت کے ساتھ باتچیت کے لیے ہم نے نہیں بنائی ہے بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مذاکراتی ہم نے ٹیم تشکیل دی ہے یہ ان مقتدر حلقوں کے ساتھ باتچیت کے لیے ہم نے یہ تشکیل دی ہے جو پاکستان میں اصل حکمران ہے یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اصل قوتیں ہیں یعنی فوش جو ہے وہ مذاکرات کے لیے ہم نے جو ٹیم تشکیل دی ہے وہ فوش کے ساتھ برائے راست مذاکرات کے لئے ہم نے تشکیل دی ہے ان کی نظر میں کہنا تھا کہ یہ تو یہ جو پیڈیم ہے ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہمارے ان کے ساتھ کیا بات چیت ہو سکتی ہے تو وہ برائے راست یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جو ٹیم تشکیل دی ہے وہ فوش یعنی مقدر حلقوں کے ساتھ بات چیت کرے گی ان کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ کیا وہ یعنی فوش اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے نو مائی کے جو کارتوت جو سامنا چکے ہیں جو انہوں نے کیا ہے نو مائی کو کیا وہ بول سکتے ہیں یا نہیں یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان کو ابھی تک یہ اندازہ ہی نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے کیا خطرناک کھیل کھیلا ہے اس دن اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نو مائی کے جو واقعات ہو چکے ہیں یہ ان کو ایک اندازہ ہے کہ فوش یہ تمام چیزوں کو بول کر عمران خان کے ساتھ مذاکراتی جو عمران خان کے ساتھ یا پھر اس کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے ساتھ جو ہیں بات چیت کے لیے بہٹ جائے گی اور کوئی راستہ ان کو مل جائے گا لیکن ناظرین یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ان کے خواہش ہو سکتی ہے ان کی تمنہ ہو سکتی ہے ان کے گلت فہمی ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ فوش کبھی بھی یہ بول نہیں سکتی ہے اور عمران خان پہلے سے ہی وہ اس قابل کے نہیں رہے تھے وہ اس سن سے میں کہ جب پہ ان کو اقدار سے نکالا گیا تو آپ نے خود دیکھا کہ مختلف جلسو میں وہ پہلے تو دبے الفاظ میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کے خلاف انہوں نے گفتگو کی اور بڑے تنقیدی انہوں نے الفاظ استعمال کیے اور پھر آہستہ آہستہ کھل کے سامنا آئے اور میر صادق اور میر جعفر درٹی ہری قسم قسم کے انہوں نے القابات سے فوج کے آرمی چیف کے خلاف اور فوج کے آئیس آئی چیف کے خلاف اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے ملک کے اندر جو آئیس آئی کے سیکٹر جو کمنڈرز تھے ان کے خلاف بھی عجیب ہو غریب قسم کے انہوں نے زبان استعمال کی اور پھر آہستہ آہستہ پارٹی کے اندر دیگر رہنما بھی اس پر لگے انہوں نے بھی یہ گفتگو کا اپنے لئے ایک ٹول بنایا ہوا تھا اور پھر جو تیریک انصاکار کن تھے وہ آہستہ آہستہ فیڈ ان کو کیا جارہا تھا اور وہ آہستہ 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 مطلب وہ تیار ہو رہے تھے یعنی ان کو ایک دن پھٹنے کے لئے ان کو تیار کیا جارہا تھا تو یوں اب ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ سب انہوں نے کیا کیا ہے تو یوں جب وہ جنرل کمر جواہد باجوہ کے خلاف وہ تمام ایک کمپین اور پھر جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور بعد میں تو برائے راست انہوں نے جو کرنے کے بعد اور پھر موجود آرمی چیف جنرل آصیب منیر جب منتخب ہو رہے تھے ان کو جب سیلیکٹ کیا جا رہا تھا تو اس وقت ناظرین ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو سیلیکٹ کرتے ہوئے بھی خوش نہیں تھے جو موجودہ حکومت کی جارب سے تو جب یہ سیلیکٹ ہوئے تو ان کو بخوبی آگات پہ رہی کیا جا چکا تھا باجوہ ڈاکٹرائن کی جانب سے کہ یہ کسی سورج جو ہیں وہ قابل احتمال نہیں ہے تو اس کے بعد جنرل آصیب منیر نے ان کے ساتھ ریلیشن رکھنے کہ کوئی انہوں نے خواہش کا اظہار یا پھر کوشش نہیں کی اور پھر بالکل ہی ان کے ساتھ بات چیت ہی نہیں کی گئی یہ بالکل کوئی بیان نہیں کوئی فیور نہیں کوئی تعلقات رکھنے کی فوج کی جانب سے کوشش نہیں کی گئی یوں عمران خان کئی دفعہ یہ کہتے رہے کہ میں تو بات کرنے کے تیار ہوں لیکن مجھ سے کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ اندازہ ہو چکا تھا مقتدر حلقوں کو کہ یہ کسی سورج جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے یعنی وہ اس کو بالکل اس وقت ہی معنی سمجھ رہے تھے لیکن وہ ٹیکنیکل طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کیسے ہم نے سائٹ کنار کرنا ہے بڑے سوف طریقے سے لیکن انہوں نے جب یہ حرکت کی تو پھر برائے راست بہتی چیزیں جو ہیں وہ ابھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے یوں ناظرین اس حوالے سے باقیدہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر یہ موجودہ نو مئی کے پرتشدود کاروائیوں کے بعد بھی اگر تیرے کے انصاب یعنی مران خان کے ساتھ مقتدر حلقے اگر بات چیت کرتے ہیں تو یہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فوش کے فیور کے جو لوگ ہیں وہ اس کو خیانت سمجھیں گے اور وہ اس گم گصے کو برداشت نہیں کریں گے تو یوں اس وقت فوش دوبارہ جو ہے وہ نو مئی کا جو واقعہ صاحب نا چکا ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے اور نہ اس کو دھورانا چاہتی ہے تو یوں اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کے لئے اب سیاست جو ہیں وہ مشکل ہوتی وے نظر آ رہی ہے اسی لئے ریاست کی جانب سے آپ نے دیکھا کہ نو مئی کے واقعات کے بعد جو ہیں اس میں جتنے بھی لوگ ملویس تھے براہ راست کاروائی میں یا پھر اس کے منصوبہ ساس تھے یعنی ان کے جو صورتکار تھے ان کے خلاف باقی در ریاستی جو موقف سا بنایا آپ نے دیکھا کہ قوم سلامتی کی میٹری کے جلاس کے بعد وہ دو ٹوک تھا کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کا روای عمل میں لائے جائے گی اور وہ ہوا اور ابھی کئی تیرے کے انصاب کے ریرمہ گرفتار ہیں اور کئی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو باقی در ملٹری جو عدالتیں ہیں ان سے ان کو سزائی ملنے والی ہے ان کی در زندگی تباہ ہو گئی اس کا تو عمران خان صاحب کو کوئی احساس نہیں ہے اس کو بس اپنی جو فکر ہے وہ پڑھی ہوئی ہے تو یوں ناظرین یہ جو سب کچھ ہو چکا ہے یہ بتایا جا رہا ہے بعض تیرے کے انصاب کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے کئی بران خان کو اس کا پشتاوہ ضرور ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حکومت کے خاتمے کے بعد فوش کے خلاف محاس کھڑا کر کے یہ بیانیاں زیادہ نہیں اچھاننا چاہئے تھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گلتی ضرور ہوئی ہے لیکن ناظرین انہوں نے اس کا خلق اظہار خیر نہیں کیا ہے اور یہ جو فوش مخالف جو بیانیاں ہیں اس کے حوالے سے بہت سے جو تجزیر نگار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں تیریکن صاحب کے وہ پانچ رہنما ملوث تھے یعنی ان کا ہاتھ تھا کہ یہ سب چاہتے تھے کہ فوش خلاف مخالف جو بیانیاں ہیں اس کو پرموٹ کیا جائیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کو اس ڈگر میں چلایا تھا کہ آپ یوں کر لیں تو یہ بہتر ہوگا کہا جا رہا ہے کہ پانچ تیریکن صاحب کے رہنما اس میں برائے راست مخالف ہیں لیکن ناظرین اگر دو منٹ کے سوچا بھی جائے ہیں کہ ان لوگوں نے اس کو ورگلائی سب کچھ کروایا ہے تو کوئی کیا گرنٹی دے سکتا ہے کہ تیریکن صاحب کے چرمین عمران خان جو ہیں وہ آئندہ گرنٹی اس کی کوئی بھی دے سکتا ہے کہ وہ فوش مخالف بیان نہیں دے گا کیا وہ یہ کنفارم ہے کہ وہ کوئی ایسی خطرناک بات نہیں کرے گا کوئی گرنٹی نہیں دے سکتا ہے اس کے گھر والے دے نہیں سکتے ہیں وہ خود گرنٹی نہیں دے سکتا ہے کیونکہ وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے تو پاکستان میں بارہ وہ موسم لاسکتا ہے اور پھر ملکوں کے سرحدوں کے ملاسکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ حدیثوں کو کوٹ کرتے ہوئے اور پھر قرآن کی آیتوں کو کوٹ کرتے ہوئے ریفرنسی وہ غلط دیتے ہیں تو اس سے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اہندہ فوج مخالب کوئی بھی بیان نہیں دے گا تو وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے کیا ریاست اس خطرناک سے خطرناک بات کہنے والے شخص کو کیا ریاست تمہارا وزیر اظم بنانا چاہے گی پاکستان میں کبھی نہیں میرے خیال میں اور مجھے ذاتی طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے تذیر نگاروں کی جانب سے اب جو ہے عمران خان صاحب کو کسی سورج جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور پاکستان میں عمران خان پر یقین کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے اور اس کو مائنس کا جو فارمولہ ہے اس کا شکار کیا جائے گا اور عمران خان جو ہے پاکستان کی ممکن ہے کوشش یہ بھی کریں گے کہ پاکستان کی سیاست سے وہ تھوڑا کوئی نعرہ کش کر کے تحریک انصاب کو بچائیں گے لیکن عرصہ بھی ہونا نہیں دیا جائے گا اس کو بھی مائنس کیا جائے گا اور پاکستان میں تحریک انصاب اس کے نام سے چلنے والی اس کا بھی خاتمہ کر کے پھر آگے بڑھا جائے چکا ہے تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں مزید تحریک انصاب کے چیرمین عمران خان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہے اور یہ سب کچھ جو ہیں انہوں نے خود اپنے لیے مصیبتیں کھڑا کی ہیں اگر میں یہاں یہ کہوں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس نے کچھ محاس اس کے خلاف کھولے گئے اور بہت سارے اس نے اپنے لیے خود محاس کھولے ہیں تو میرے خیال میں بھی جا نہیں ہوگا اسی کے ساتھ اپنے میزوان آقل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان